تمام ساتھیوں کا میری طرف سے سلام و عداب آج کا ہمارا موضوع بیعث جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے ناول ایک چادر میلی سی یہ ناول رجندر سنگھ بیدی کا ناول ہے بیدی کی عدبی زندگی کا آغاز 1932 عشوی میں ہوا شروع میں انہوں نے محسن لاہوری کے نام سے انگریزی اور اردو میں نظمیں اور افسانیں لکھے جو کالج میگزین اور مقامی اخبارات میں شائع ہوئے رجندر سنگھ بیدی کے نام سے پہلا افسانہ دکھ سکھ فارسی رسم الحد میں پنجابی زبان کے رسالے سارنگ میں شائع ہوا ہے رجندر سنگھ بیدی اپنے عہد کے بڑے اور صحبے طرز عدیب تسلیم کیے گئے بعض لوگوں کے خیال میں وہ ترقی پسند نسل کے سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں ان کے فنپاروں میں متوسط طبقے کے متنوں کرداروں ان کے رنگہ رنگ ماحول ان کے بین انسانی رشتوں کے اتار چڑھاؤ سے ایک جہاں پیدا ہوا ہے بیدی کے افسانوں اور ناولوں میں متوسط اور نشل طبقے کے ہندوستانی عورت کے کردار اور مزاج کی جو تصویر کشی ملتی ہے ان کو ان کی افسانہ نگاری کا نکتہ اروج کہا جاتا ہے آج ہم نے ان کے ناول کے حوالے سے جسے بات کرنی ہے وہ ناول ہے ایک چادر میلی سی جو ان کا اکلوتا ناول ہے چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا اکلوتا ناول ہے جو پنجاب کی دیہاتی زندگی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے یہ ناول پہلی بار مکتبہ جامعہ دہلی سے 1962 اسیو میں کتابی صورت میں سامنے آیا اس ناول میں راجندر سنگھ بیدی نے رنز نگاری سے کام لیا ہے اور یہ اردو کا مختصر ترین ناول ہے جو صرف ایک سو پچاس صفات پر مشتمل ہیں ناول ایک چادر میلی سی پر شاملال نے ٹائمز آف انڈیا میں تبصرہ کیا تھا جس کا ترجمہ ہیرو نیسا بیگم نے کیا تھا راجندر سنگھ بیدی کو اس ناول کی بہترین کارگردگی پر 1965 اسوی میں ساہیتہ اکیڈمی آوارڈ بھی نوازا گیا بیدی نے اپنے ناول ایک چادر میلی سی میں حقیقت نگاری سے کام لیا ہے جس کی وجہ سے پنجاب کی دیہات کی تہذیبی اور ثقافتی صورتحال ابر کر سامنے آتی ہے جس سے کاری کا ذہن بھی متاثر ہو جاتا ہے ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا اول اور آخر ناول ہے یہ ناول پنجاب کے دیہات کی پسماندہ معاشرے اور سکھ گرانے کے معاشی حالات کی نشاندہی کرتا ہے پورا ناول پنجاب کے کوٹلا گاؤں کے تانگے والے کی بیوی رانو پر محیط ہے اس ناول کی جو تھیم ہے وہ غریب اور پسماندہ طبقات کی عورت کے مسائل ہیں آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ اس ناول کا خلاصہ کیا ہے اس ناول کا خلاصہ یوں ہے ایک غریب گر کی رانی ہے رانی کی شادی اپنے ہی جیسے غریب گرانے کے تلوکہ کے ساتھ اس شرط پر ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو دو وقت کی روٹی کھانے کو ملے گی اس کی شادی کرنے کے بعد اس کے گر والے گاؤں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تلوکہ ایک عباس شخص ہے وہ نہ صرف شراب نوشی کرتا ہے جس سے رانی کو سخت چیڑ ہے بلکہ چھپ چھپ کر گر کا راستہ بولی لڑکیوں کو اپنے تانگے پر جانسات دے کر بٹھال آتا ہے اور آگے مہربان داس اور اس کے بھائی گنشام داس کو ایک بوتل شراب اور ایک چانب کے عوض بیج دیتا ہے رانی اور تلوکہ کی تین بچے ہیں لڑکی جس کا نام بڑی ہے دو جڑویں بیٹے جن کے نام سنتے اور بنتے ہیں رانی اور تلوکہ کی آئے روز لڑائی ہوتی رہتی ہے ایک روز تلوکہ کا جاتروں کی چودہ سالہ لڑکی کا شکار کر لیتا ہے اور شراب کی بوتل اور چانب کے لیے گھر لوٹتا ہے اس دن بھی گمسان کارن پڑا اور منگل رانی کا دیور نے بیج پاؤ کرا دیا شراب کی بوتل ٹوٹ پھوٹ گئی لیکن اگلی ہی صبح نئی بوتل تلوکہ کے ہاتھ میں تھی وہ دمکی دے کر گھر سے تانگیا لیے چلا گیا کہ وہ ضرور آئی رات شراب نوشی کرے گا وہ رات ہی نہ آئی تلوکہ کی زندگی میں جاتروں کے لڑکے نے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے تلوکہ کی گردن میں داند گاڑ کر سارا خون چوس لیا اور چودری مہربان داس اور گنشام داس کو پولیس پکڑ کر لے گئی انہیں سات سال کی قید بم شکت سنائی گئی تلوکہ کی موت کے بعد رانی کا وہاں جینا مشکل ہو گیا اس کا میکہ نہ تھا کہ وہاں جاتی اس کی بیٹی جوان تھی جس کی بولی گاؤں کے سرپینچ لگا گئے تھے لیکن رانی آڑ گئی تلوکہ کے بعد گھر میں فاکے پڑھنے لگے لیکن رانی اپنی بیٹی نہ بیچنا چاہتی تھی چنو رانی کا بہترین دوست ہے اس نے پنچائت کے ذریعے یہ فیصلہ کریا کہ منگل اور رانو کی شادی ہو جائے منگل رانی سے دس برس چھوٹا ہے اور بڑی کا خم عمر ہے وہ بابی سے شادی نہ کرنا چاہتا تھا لیکن خوب مار پیٹ کے بعد سرپینچو نے اس کی شادی رانی سے کرا دی شادی بھی کیا بس سر پر ایک میلی سی چادر ڈال دی گئی شادی ہو گئی مگر منگل سنگ رانی کو بیوی ہی نہیں مانتا دوسری جانب مسلموں کی لڑکی سلامتی منگل پر دورے ڈال رہی تھی منگل کبھی مو مارتا کبھی نہ ایک رات ملنے کا ارادہ تھا لیکن اسی رات اس کو تلوکہ کی چھپائی ہوئی شراب کی بوتل مل گئی اور رانی نے شادرانہ چال چلتے ہوئے اس کو شراب پلا کر اپنی طرف مائل کر لیا ایک دو دن کے بعد ہی جاتروں کے اسی لڑکے کا بڑی کے لیے رشتہ آتا ہے جس نے تلوکہ کا قتل کیا ہوتا ہے سب اپنی گربت کو دے کر اس کا رشتہ کر دیتے ہیں ہر طرف خریالی خوشحالی پھیل جاتی ہے اور زندگی پر دیوی اپنی دن کے خزانے کھول دیتی ہے ناول میں وقت کو ہر دکھ درد کا مداوہ دکھایا گیا ہے اب ہم اس ناول میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیز بتائی گئی ہے اس ناول میں وقت کے ہر طرح کے دکھ درد کا مداوہ دکھایا گیا ہے وقت اور لمحے کیسے انسانی زندگی اور رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ سب اس ناول میں اچھوتے انداز میں پیش کیا گیا ہے اس ناول کے جو اہم کردار ہیں وہ رانو چنو رانی کی ایک سہیلی تلوکا مہربان داس گنشام داس بڑی بیٹی بنتے سنتے خضور سنگھ چندہ حریب داس بوا پورندائی گیان سنگھ پورو یاتریوں کی لڑکی جاتروں کا لڑکا عائشہ جہلم سلامتی جمیل اسمائیل گیان چند یہ تمام جو ہیں اس ناول کے کردار ہیں